زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بلکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے گی اسے کبھی دنیا کی کسی بھی چیز سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے ہر منزل عقل سے سر ہوتی ہے عقل کے بغیر کوئی زندگی نہیں مگر اللہ کی یاد اس کی محبت سے ہی ممکن ہے وفا کا تعلق عقل سے زیادہ محبت سے ہے عقل ذکر تک لے آتی ہے تھوڑا بہت ذکر کروا بھی لیتی ہے مگر ذکر کی انتہا صرف اور صرف محبت الہی سے ہی ممکن ہے اے اللہ ہمیں دنیا کے رنگوں سے نکال کر اپنا رنگ دے دے ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو ظاہری نہ ہو جو کچھا نہ ہو جو بھیکا نہ ہو جو مرتے دم تک نہ اترے چاہے کتنے اوبال آئے چاہے کتنا توفان آئے چاہے کتنے ہی رنگین مناظر آنکھوں کے سامنے آئے پر تیرا رنگ نہ چھوٹیں ایسا رنگ عطا کر جو دل اور روح میں رچ بس جائیں آدم اور حوہ کا لباس شیطان نے اتروا دیا جب وہ بے لباس ہوئے تو اللہ تعالی نے انہیں زمین پر بھیج دیا اب وہ پھر سے تمہارا لباس چھین رہا ہے لباس کم نظر آتا ہے جسم زیادہ آدم تو جنر سے نیچے زمین پر آ گئے تھے تم زمین سے نیچے کدھر جاؤگے اس کے نیچے تو دوزخ ہے پاتال ہیں جس شخص کو آپ متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا دل اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں ہم انسان بھی خدا کی عجیب مخلوق ہیں چاہے جتنا مرضی خود کو دوسروں کے روئیوں سے لا پرواہ ظاہر کر لیں لیکن برے روئیے پر دل ہر بار نئے سیرے سے دکھتا ہے ملالہ رومی فرماتے ہیں میں نے یہ سیکھا ہے اس دنیا سے کہ یہاں ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا لیکن بہت کم ہوں گے جو زندگی کا مزہ چکھ پائیں گے پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے اور انسان ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے غیر اہم چیزیں تو ساری کل اسی طرح روح کو بھی روزانہ پر ورش درکار ہیں تاکہ نفس اور شیطان کو مات دی جا سکے صاحبِ علت صاحبِ عزت نہیں ہو سکتا جاننا علم کی جان ہے اور ماننا علم کا ایمان ہے جان کر مانا تو صرف مانا اور اگر ایمان سے مانا بہت خوب مانا اے مولا ہمارے سارے کے سارے دل کو اپنی رضا کی مطابق بدل دے بے شک ہونا وہی ہے جو تیری رضا ہے تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہماری ساری مرضی تیری مرضی میں وقف ہو جائے زندگی میں عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں قریب ترین رشتے دھوکے دے جاتے ہیں نیاتوں میں سراخ ہو جاتے ہیں جن لوگوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے وہ دہا دے جاتے ہیں ایسی خبریں ملتی ہیں کہ انسان کانوں اور اکھوں پر اعتبار کھو بیٹھتا ہے اپنے دل کو ایک پھول کی طرح ہلکا رکھنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو اور جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو انسان کی آنکھ میں میل ہیں سماد گمراہ ہیں آزا میں بغاوت ہے زبان بے کابو ہیں ساری زندگی گمراہ ہیں اپنے آپ پر بے پناہ محنت کرنی ہوتی ہے جب کام شروع کیا جاتا ہے ہر چیز بگڑی ہوئی ہوتی ہے دائمی یعنی ہمیشہ کی محبت صرف ایک ہوتی ہے ایسی محبت جسے کبھی زوال نہیں اور وہ محبت اللہ کی محبت ہے دوسری ہر محبت کی ایک مدت ہوتی ہے پہلے اس کی گرمی اور شدت میں کمی آتی ہے پھر وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا اور شاید وہ کام آپ جانتی بھی ہے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی مانگنے کی توفیق دیتا ہے مانگو اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے جھچکتے ہو کہہ ڈالو وہ تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے وہ سنتا ہے وہ دیتا ہے وہ بہت محبت والا ہے مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ظلم ہر حال میں برا ہے لیکن اپنی ذات پر کیا جانے والا ظلم سب سے برا ہے کیونکہ اپنی ذات پر جاری رکھا جانے والا ظلم انسان کو بے حص بنا دیتا ہے اور جو بے حص ہو جائے وہ انسان نہیں رہتا ہر وہ چیز نعمت ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہت بکھیڑتی ہیں آپ کو سکون دیتی ہیں ہر مسکراہت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں برکتیں بڑھتی ہیں خوش نصیبی یہ نہیں کہ رب نے مال سمین جائدات کتنی دی بلکہ یہ ہے کہ رزق حلال ملا ہو سکون ملا ہو مطمئن زمیر ملا ہو سجدوں کی توفیق ملی ہو کیونکہ اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جائے گا مقتار نہیں ایک بزرگ بولے کہ سارے کھیل اللہ کے اپنے ہیں وہ کبھی کبھی تو اتنا بینیاز ہو جاتا ہے کہ بندہ لاکھ خوشش کرے تلاوت نماز محفل ذکر ازگار درود وظیفہ لیکن وہ قریب ہی نہیں آتا اور جب اس کا اپنا من کرتا ہے تو وضو بھی شرط نہیں جگہ اور وقت کی بھی قید نہیں اور وہ بندے کے اندر ایسے سما جاتا ہے جیسے دودھ میں سفیدی اور پھول میں خوشبو کبھی کبھی تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور یہ کیفیت نہیں بن دی اور بننے پہ آئے تو لمحوں میں بن جاتی ہیں کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھی گی اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہیں تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے یقین کیجئے کہ کسی کے لیے اپنے دل میں برے خیالات رکھ کر اس کے خلاف برا سوچنے سے اپنا ہی سکون برباد ہوتا ہے کوئی چاہے کہ اسے سکون سے رہنا نصیب ہو تو وہ دوسروں کے مطالق برا نہ سوچیں دوسروں کو سکون سے رہنے دیں آپ خود بھی سکون پائیں گے جب کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں اتنی پریشانیاں جمع ہو جاتی ہیں کہ وہ پریشانیاں ہی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں دیکھ میمار پرندے بھی رہے گھر بھی بنے نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے حجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے زخم ایسا ہو کہ دک جائے دکھانا نہ پڑے کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی بس ان کی کچھ باتیں اور روئیے سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کچھ بھی سنایا نہ جا سکا جس پہ ہستے تھے لوگ وہ رونی کی بات تھی بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی کا مان چھین لیتے ہیں اے اللہ ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما اور ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو ہماری تمناوں کو پورا فرما ہمیں ذہنی سکون عطا کر ہمارے معاملات کو آسان کر دیں جس مزاق میں دو لوگ حسین اور تیسرے کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دیں وہ دراصل مزاق کرنا نہیں مزاق اڑانا کہلاتا ہے محبت کے معاملات میں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایک اچھا انسان ملا ہو کیونکہ محبوب تو بدل سکتا ہے ایک مدت بعد مگر ایک اچھا انسان کبھی نہیں بدلتا وہ شعور رکھتا ہے انسانیت سے جڑے جذبے کی یہ مکمل احسان اور حسن سلوک نہیں کہلاتا کہ انسان والدین کے ہاتھ پیر چھوم لے اصل احسان تو یہ ہے کہ ان کی سختی نفسیات اور بیماری بدلتے مزاج پر صبر کا دامن نہ چھوڑیں تاجب ہے جو لوگوں کی تکلیفیں تو سہ لیتا ہے لیکن والدین کی معاملی بات پر ناک چڑھا لیتا ہے اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو اور اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو یہ دونوں ہی کام بڑے مشکل ہیں ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں کچھ سمجھنے کی کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں بے شک مشکلات میں صبر کر لینا شکایت کرنے سے بہتر ہے کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پرسرار ہوتے ہیں برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھوڑی سی برائی اور تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے انسان جب اپنے حصے سے باٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے چاہے وہ رسک ہو عزت طاقت وقت یا محبت پھر اس میں کمی نہیں آتی انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے ظاہر ہو جاتی ہے خدا سے امید رکھو ایسی امید جو تمہارے اندر گناہ کی جرت پیدا نہ کرے اور اللہ سے ڈرو ایسا ڈر جو تمہیں اس کی رحمت سے مایوس نہ کر دے جان لو کہ تم اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے لہذا تمہیں ہر کام کرتے ہوئے یہ خیال رہے کہ تم کیا کر رہے ہو اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداش کرنا بھی شامل ہے جو اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں وہ کبھی حالاتوں سے تنگ نہیں ہوتے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل تو کرتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے اے اللہ ہمیں مطمئن روح ہیں اور پریشانیوں سے پاک سینے عطا فرما انسان غیر ذمہ دار بھی تب تک ہوتا ہے جب تک اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ سنبھالنے والے ذمہ دار ہاتھ موجود ہیں جس کے ساتھ چلو اس کو پتا چلنا چاہیے اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتا چلنا چاہیے درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ لے کہ ٹوٹنے والی ہیں اسی طرح جب حالات حد سے زیادہ سخت ہو تو جان لے کہ آسانی آنے والی ہے بشک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کیلئے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہے جو تجھے تیرے فائدے کیلئے چاہتا ہے اور وہ لوگ جو روتے نہیں انہیں رولانا نہیں چاہیے کیونکہ جب وہ روتے ہیں تو صرف ایک بات پر نہیں روتے بلکہ ان سب باتوں پر روتے ہیں جن پر انہوں نے صبر کیا تھا الفاظ ختم ہو جاتے ہیں آوازیں بند ہو جاتی ہیں لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے پیچھے رہ جاتی ہیں تو صرف یادیں کچھ سچی سی کچھ جھوٹی سی کچھ پوری سی کچھ ادھوری سی کبھی کبھی ہم کچھ چیزوں کو زیادہ مقام دے کر فگار دیتے ہیں اگر وہ چیزیں کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آسووں سے اور دل درد سے بھر دیتی ہیں اللہ کو پکارو وہ ٹھیک انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کہانیوں کا اختتام کبھی مایوسی نہیں ہوتا اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کئی زیادہ بہتر ہے حیرت ہیں ان لوگوں پر جو اداسی دور کرنے کے لیے دنیا کی رنگینیوں اور گناہوں میں لگ جاتے ہیں ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری روح اللہ کا ذکر مانگتی ہیں اور ہم اللہ کی نافرمانی میں سکون تلاش کرتے ہیں برف جب مسلسل ہاتھ میں پکڑی جائے تو آنکھ کے مانند جلانے لگتی ہیں اور خوشیہ غم جب حد سے بڑھ جائے تو جان لیوہ ثابت ہوتے ہیں اور حسی جب شدید تر ہو جائے تو آنکھوں سے آسو چھلک پڑتے ہیں چیز کچھ اور ہوتی ہے لیکن حد سے بڑھ جائے تو شکل بدل جاتی ہے تاثیر بدل جاتی ہے اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا سب سے خوبصورت ترین احساس ہے شکر اسے بہت ملتا ہے ہر روز ملتا ہے جو صبر کے انتہا کرتا ہے اسے پھر موجزوں کے انتہا بھی ملتی ہے صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن ساحل تک پہنچ ہی جاتی ہے کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں ہم چاہے بھی تو اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں مگر وہ لمس وہ حدت نہیں ملتی یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے جانے والے دکھائی دیتے ہیں ہم نے کیا کیا نہ تیرے حجر میں محبوب کیا صبر ایوب کیا گریہ یاکوک کیا برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے کہاں سے لائیں اتنے کنکر ہر جانب شیطان کھڑے ہیں کیا کہا اپنوں سے امید رکھتے ہو پاگل ہو قصہ یوسف نہیں سنا کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کریں جس میں باطن بھی نظر آتا ہو ظاہر کی طرح فقیر بن کے جہاں میرے مصروف کسی سے بات نہ کر خود کو آشکار نہ کر اللہ کا بندہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خلیل ہونے کا درست سیکھے حضرت اسمائیل علیہ السلام سے قبول ہونے کا درست اور حضرت دعوت علیہ السلام سے غم کا درس اور حضرت عیوب علیہ السلام سے صبر کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شوق کا درس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کا درس حاصل کریں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے آزمائے ہوئے کو پھر سے آزمانا بے وکوفی ہے اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات حیثیت اور عمر نہیں دیکھتا مت سوچو کہ ہم نیک ہیں بس رب العزت کے پردے میں ہیں اس دنیا میں ہر انسان میں ایک نیا انسان پایا جاتا ہے جس کی پہچان کرنے میں ہماری عمریں گزر جاتی ہیں توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی بغیر کسی شرط کے اطاعت کرتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مشہور وہ شخص ہوتا ہے جس سے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں درواز شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا اتنا ہی فیضیاب ہوتا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بنو کہ جہاں تم ہو وہاں تم سے سب محبت کریں جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں یاد کیا جائے اور جہاں تم جانے والے ہو وہاں پر تمہارا انتظار کیا جائے مومن کے لیے کتنی بری بات ہے کہ اسے ایسی چیزوں کا شوق ہو جو آخرت میں اسے زلیل اور رسوہ کر دیں جو تمہاری طرف آنا چاہتا ہے اس سے دور بھاگنا نقصان ہے جو تمہارے پاس آنا چاہتا ہو اس سے دور بھاگنا نقصان ہے اور جو تم سے دور بھاگنا چاہتا ہو اس کی طرف جانا نفس کی زلت ہے کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب اس کی من پسند چیز اس کے ہاتھ میں ہو پر وہ اس کی نہ ہو موسیقی 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 زندگی میں اتمنان حاصل کرنے کے لیے اس بات کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا دوستی اور تعلقات میں رابطے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میں اثر ہو اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دے دیا پھر اس کو ہمیشہ برقرار رکھے خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ جم جاتا ہے آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے اور نگاہ کو آزاد کر دینا یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل غمزدہ رہتا ہے اللہ اس لیے ہمیں نعمتوں سے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں خشیت ڈر ہوتا ہے اور خشیت محبت ہوتی ہے مگر یہ نہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت یہ محبت بھرا ڈر ہوتا ہے جو گمراہ ہو جانے کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کے ماضی کے گناہ اس کو مایوس نہیں کرتے یہ دنیا آواز سے بنی تھی جب اللہ نے کہا کن یعنی ہو جا اور یہ دنیا آواز سے ختم ہوگی جب سور پھوکا جائے گا آواز ہر خوف کی بنیاد ہے انسان کو نین سے کیا چیز جگاتی ہے خوشبو زائقہ کوئی منظر نہیں نین میں ڈوبا ہوا شخص مردے کے جیسا ہے اس کو نین سے آواز جھنجوڑ کر نکالتی ہے کسی انسان کی ہو یا پھر کسی چیز کی جوتا ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مانا جاتا بعض دفعہ زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے انسان تو انسان ہوتے ہیں وہ دوسرے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی غلطی نہیں بھولتے جو غلطی ہم انجانے میں کرتے ہیں اور جو غلطی ہمارے نزدیک غلطی نہیں ہوتی وہ دوسروں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں اس انسان کی الجھنوں کو کون سمجھتا ہے جسے نفرت بھی اور چاہت بھی ایک ہی شخص سے ہو کوئی بھی انسان کبھی بدلتا نہیں ہے وہ وہی رہتا ہے اس کا اصل وہی ہوتا ہے بس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا وہ صدر جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسان بدل گیا دنیا تو انسان کے غم نہیں دیکھتی چاہے انسان کتنا ہی غم زدہ کیوں نہ ہو دنیا اپنا نظام کبھی نہیں روکتی انسان کو ہی خود اپنے غم کو کابو کرنا پڑتا ہے کیونکہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے ہم قرآن کی کون سی آیت زندگی کے کس مقام پر کس وقت پڑتے ہیں یہ سب اللہ نے ہمارے لئے تیہ کر رکھا ہے ہم بعض دفعہ قرآن کی طرف عام حالات میں آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں مجبوراً قرآن کی طرف آنا پڑتا ہے قرآن کی آیتیں واقعی بہت حوصلہ مند ہوتی ہیں جو حوصلہ آپ کو آپ کے عرد گرد کے لوگ مل کر نہیں دے سکتے وہ حوصلہ آپ کو قرآن کی ایک آیت دے دیتی ہے اور آپ کا پست ہوتا ہوا حوصلہ پھر سے بلند ہو جاتا ہے اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرنا چاہیے تم بھی نہ کیا کرو جب دنیا میں تمہاری بولی کوڑیوں کے بھاو لگ جائیں تو جان جاؤ کہ حق کے راستے پر ہو رب کے راستے پر ہو کیونکہ دنیا میں صرف ظاہر کی قیمت لگتی ہیں آمال فروخت نہیں ہوتے آمال انعام پاتے ہیں عزت پاتے ہیں مقام پاتے ہیں اور میرے بندے جیسے لکب پاتے ہیں جب ان دوسروں میں کھیڑے نکالنے کے مسلسل عمل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہوا میں سے ان کھیڑوں کا چھڑکاؤ ہماری اپنی ذات پر بھی جھڑنے لگتا ہے لوگوں کو ہم اپنی غلط پہچان کرا دیں تو ہماری یہ غلط پہچان قید بن جاتی ہے نہ صرف سامنے والے کے لیے بلکہ خود اپنے آپ کے لیے بھی انسانیت کے ناتے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو عرضوں کی قید وہ ہوتی ہے جہاں نہ آزادی کا احساس ہوتا ہے اور نہ قید کا اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے لوگ تلاش کیے جائیں تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکیں زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی فرق صرف رنگوں کا ہے من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر انسان زندگی میں میسر ہر چیز کی کمی کے ساتھ رہ سکتا ہے اگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ برداشت نہیں ہوتی ناقابل سی لگتی ہے زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق دیتا ہے اور ہم سیکھتے نہیں زندگی ایسے نہیں گزرتی کڑوی حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی بڑھتی ہے ضروری تو نہیں کہ تم ایک انسان کے ہر رنگ سے واقف ہو مسافر کل بھی تھے مسافر آج بھی ہیں کل اپنوں کی تلاش میں تھے آج اپنی تلاش میں میرے بے ربط خیالات میں کیا رکھا ہے میں تو پاگل ہوں میری بات میں کیا رکھا ہے میری تکمیل تیری ذات سے ہی ممکن ہے تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص اور بڑی بات کا اعتبار کریں تو تم چھوٹی چھوٹی باتیں اور عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے رسوہ نہیں کیا کرتا انسان کے کردار اور قد کا تعاین اس کے باپ کی وراثت نہیں اس کی قسمت اور محنت کرتی ہے جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے بعض مرتبہ انسانوں سے بھرے مجمع سے اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا آواز کو بڑھانا پڑتا ہے ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے اور اس کے راست کھلنے والے ہوتے ہیں لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے لیکن ہم اس احسان کو بھول جاتے ہیں مانگتے رہو اور دیکھتے جاؤ اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے جو گرے اسے بخوشیں اپنا لو خواہ وہ نکتے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز خوشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہیں جو ہماری زبان پر شکوے کے سوا کچھ آنے نہیں دیتی ساری کہانی آج کی ہے آج ہی وہ سب کچھ ہے جو آپ کو ملائے جو کرنا ہے وہ اسی میں کرنا ہے کل کا کیا ہے وہ تو ایک موقع ہے اور موقع کبھی ہاتھ لگتا ہے کبھی نہیں زندگی کا آخر ختم ہو جانا ہے اس میں ہر چیز ختمی ہوتی ہے ہماری ہر چیز ہر کہانی ختم ہو جائے گی اور پھر آخر میں یہ زندگی خود بھی دنیا میں بہت سے دروازے دستک کے لائک نہیں ہوتے اور بہت سے دروازے ایسے ہیں جن پر دستک دینے کے لائک ہم نہیں ہوتے جتنا انسان خود کو اور اپنی عارضوں کو محدود کر لے اتنا ہی سکون میں رہے گا اللہ کے ایک نیک بندے نے دنیا سے حیرت سے کہا مجھے حیرت ہے تیرے چاہنے والوں پر کہ تجھے حج سے بڑھ کر چاہتے ہیں جبکہ انہیں معلوم ہے کہ تو انہیں ایک دن چھوڑ دے گی ہر ذات پر بھروسہ نہ کرو اور اگر کرنا ہی پڑے تو وفا کی امید نہ ہو مگر یہ کہ یہ تعلق اللہ سے ہو وفاؤں کے مالک سے یہ بھی تو ایک خوبصورت راز ہی ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی ایک پل بھی نافرمانی نہیں کرتی اور انسان ایک پل بھی اللہ کے حکم پر نہیں چلتا مگر یہ کہ کبھی کبھی پھر بھی دیکھو محبت اسے اپنے نافرمانوں سے ہی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ اس نے اپنے فرما برداروں کو بھی ہم نافرمانوں کی خدمت میں لگا دیا اور فرمایا اے بندو یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی لیکن تمہیں اپنے لیے گناہ کروگے تو وہی ملے گا جتنا تمہارا گناہ ہے پرنے کی پر ثواب سات سو گناہ تک پہنچا دیا گیا دل رکھنے والوں کے لیے محبت کی یہی دلیل کافی ہے کہ گویا تیرا رب تیرے نیک عمل کا انتظار کر رہا ہو مگر تجھے گناہوں کے نقصان دے سودے سے پرست ہی کہاں ہیں محشر کا دن بھی ایک آجب وقت ہوگا کچھ لوگ اپنے آمال کا انجام پھالیں گے کچھ اپنے خالق سے ملاقات مومن کی زندگی میں ایک سجدہ ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اس سجدے میں وہ اور اس کا دل جاتے تو دونوں ساتھ ہیں لیکن سجدے سے اٹھتا بس وہ مومن ہی ہے اس کا دل ہمیشہ کیلئے اپنے رب کے سامنے سجدے میں ہی رہ جاتا ہے خالق سے مانگنے کا حکم ہے یہی تمہاری ذمہ داری ٹھہری ہے وہ دے یا نہ دے یہ اس کا فیصلہ ہے جو اس کی رحمت اور حکمت سے تعلق رکھتا ہے اور پھر اگر مخلوق سے مانگ بھی لیا جائے تو زلط کے سوا کچھ نہیں ملتا مل جائے تو احسان کی صورت میں نہ دے تو شرمندگی کی صورت میں غم محبت آزمائش قربانی سبر اور شکر یہ سب راستے ہیں منزل نہیں منزل صرف اللہ ہے تمہیں لگتا ہے وہ لوگ کام کے ہیں جنہیں چیخ چیخ کر اپنا دکھ بتانا پڑے اور سکون اور خوبصورت زندگی مہنگی اور خوبصورت چیزیں جمع کر لینے سے نہیں مل جاتی بلکہ ایسی زندگی خوبصورت کردار سے خوبصورت نیت سے ملتی ہے پھر جب ایسا ہوتا ہے تو ہر چیز برکتوں کی وجہ سے ہمارے لئے خوبصورت اور سکون کا باعث ہو جاتی ہے سب سے اہم ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا معلوم ہے یہ ہمارے ساتھ اللہ کا بڑا انعام ہے ورنہ غیروں کو دیکھو انہیں دولت کے علاوہ کوئی مقصد ملتا ہی نہیں اور مومن کی منزل تو اس کا رب ہے یہ خوبصورت منزل کا مسافر ہے مومن مومن پر اگر مسئیبت آتی ہے تو دو چیزوں سے وہ خالی نہیں ہوتی یا تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یا دراجات بلند کرے گی مگر ہاں مومن میں بھی ایک چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہو وہ چیز یقین ہے تب ہی یہ فائدہ حاصل ہوگا ورنہ تو مسئیبت بس مسئیبت ہی ہے ہمیشہ کچھ نہیں رہتا سایا بھی کچھ وقت کے لیے ہے تو دوب بھی راحت وقتی ہیں تو مشکلے بھی اور کچھ زیادہ وقت تو ہمیں بھی نہیں ملا آتیش دوزخ دیکھ نہ غزب سے مجھ کو بڑا رہیم ہے وہ جس کا گناہکار ہوں میں روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی سو جائیں گے ایک روز زمین اوڑ کے ہم بھی خواہشات تو سب ہی کے دل میں ہوتی ہیں سب ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ چنا جاتا ہے اسی راستے کی چننے میں انسان کا پتہ چلتا ہے اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پنچ چھپا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے حسد رکھتا ہے کوئی بھی تبدیلی سفر آسان نہیں کر سکتی کسی قسم کی ترقی انسان کو پورے طور پر سکون، کنات پسند اور خوشی کو پہچاننے والا نہیں بنا سکتی جب تک اوپر والے کا فضل نہ ہو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا علم جب عشق سے الگ ہو جائے تو اس کا نور نور نہیں رہتا نار یعنی آگ بن جاتا ہے آسموں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا لوگ عہدہ سنبھالتے وقت جو حلف یعنی قسم اٹھاتے ہیں اس قسم کے بعد وہ پھر کوئی ذمہ داری نہیں اٹھاتے دعا کی زنجیر کھٹ کھٹانا بھی قرب ہے دعا سے محروم ہونے والا اللہ سے محروم ہو گیا جب انسان اپنوں سے بڑوں کی حضمت کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو دعا چھن جاتی ہیں دعاوں کا اثر چھن جائے گا تو سمجھو کہ عذاب شروع ہو چکا ہے کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں اللہ جس پر رحم کرتا ہے اسے اپنے در کا سائل بنا دیتا ہے اور جو اللہ کے رحم سے محروم ہوتا ہے وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اسے دنیا والوں کا سائل بنا دیا جاتا ہے زندگی ایک خوبصورت تتلی ہے ایسی تتلی جو اپنے خوبصورت رنگین پر دکھا کر انسانوں کو ورغلاتی ہیں اور پھر جب انسان سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہ تتلی پھولوں کے گلشن میں گم ہو جاتی ہیں کسی کو پسندیدہ بنا لینا آلہ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے اور آلہ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرہ ہے وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تکلیف دے ہوتا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات حتمی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھا جاتی ہے زندگی اگر تلخ نہ ہو تو اپنی برداشت کی طاقت کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا تمہاری ضرورت اور حاجت پوری نہ ہو یہ بات اس سے بہتر ہے کہ تم کسی نا اہل سے مانگنے جاؤ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے دماغ میں خیال بھی رزق ہے دل کا احساس رگوں میں خون یہ زندگی سب ایک رزق ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی ایک رزق ہے ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی دوسرے بچے نے کہا میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے ابباجان مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان سے میں ڈڑتا ہوں تو بس آپ بھی یہی کہو کہ میں لوگوں کو تباہ کر دیتا لیکن میں اللہ سے ڈڑتا ہوں نفرت کینا بوس بدلے کا جذبہ حسد لالچ جسم برستی دل کے سکون کے دشمن ہے سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے ان سے حسد نہیں کرتا کوزہ گر نے ہمیں مٹی سے کیا تھا تخلیق کیا تحجب ہے اگر خاک ہوئے جاتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداوں پر مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تونے ذہین اور ہوشیار نقصان کو فائدے میں بدل لیتا ہے جبکہ جاہل ایک مسئیبت کو دو آفتیں بنا دیتا ہے